ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت بغیرہ کا حکم اگر بیڑ یا صوفہ بغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا ذکر کرنا یہ دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے سلمان صاحب لاہور سے دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ تحارت نماز کے لیے شرط ہے نماز کے علاوہ عبادت کے لیے تحارت شرط نہیں ہے لیکن یہ بہرحال عدب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں یہ بہرحال عدب کے خلاف ہے اس لیے اس سے اس دن آپ کرنا چاہیے اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے اور ہاں بیان سننے اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تغلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے مرد کے لیے چوٹی باندھنے کا حکم کیا مرد لوگ بالوں پر چوٹی باندھ سکتے ہیں علی احسن انڈیا سے